اسلام علیکم ایم احمد علی نکوی اینڈ یو آر واشنگ ورلڈ ان فرکس وید احمد علی نکوی ناظرین آج کی اس اپیسوڈ میں ہم کچھ دن پہلے ہونے والی ایک ایمپورٹنٹ گلوبل ڈیولپنٹ میں بات کریں گے آپ میں سے شاید کچھ لوگ جانتے ہوں کہ تین ملک یو ایس آسٹریلیا اور یوکے کے درمیان میں ایک ٹرائی پارٹیٹ ایگریمنٹ ہوا جس کو عامت پر اکس دیل کے نام سے آناتی آتا ہے آکس آسٹریلیا یوکے اور یونیتر سیٹس از این یہ ایگریمنٹ تو کافی پرانا ہے دوہزار اکیس کے اندر پری دفعہ 15 سپٹیمبر 2021 کو تین ملکوں کے درمیان میں ایک اناؤسمنٹ کی گئی تھی which was at that time came as a surprise internationally اور اس ایگریمنٹ میں it was declaration میں یہ اناؤنس کیا گیا تھا that US and UK together will sell australia will provide australia nuclear powered submarines at that time یہ details اتنی واضح تو نہیں تھی but it was decided کہ وہ ملکر جو تین ملک ہیں وہ collaboration develop کریں گے security field میں اور especially that was about submarine later on in 2022 they also added the missile technologies in the august deal but specifics of those details were yet not been finalized neither they were announced اسی context میں ہم نے ناظرین دیکھا کہ مارچ اس مہینے میں کچھ دن پہلے مارچ 2023 کے اندر تینوں ملکوں نے ایک detailed جو ہے وہ announcement کی جس میں US president بھی تھے British prime minister بھی تھے اور australian prime minister جو تھے تینوں موجود تھے اور تینوں نے ایک ایک agreement announce کیا اور اس agreement کو ہم آکس deal کے نام سے جانتے ہیں under this deal ناظرین basically جو agreement ہے that is about یہ جو ابھی announce کیا گیا 2013 میں اس میں they announce that in the next few decades in fact by through 2050 یہ تینوں ملک جو ہیں یہ مل کر australia کو up to 8 nuclear powered submarines دیں گے اس submarines کے اندر جو ہے وہ total cost اس کی جو ہے that will be 368 billion US dollars تو ہم کہہ سکتے ہیں modern history کی شاید یہ سب سے زیادہ بڑی weapons کی جو deal ہے that has happened in the recent past دوسری الفاظ میں ہم post cold war میں یہ پہلی سب سے major arms deal بھی اس کو کہہ سکتے ہیں which again comes not as a surprise because یہ agreement کسیت تک پہلے ہو چکا تھا اس کی specific details جو تھیں وہ ابھی announce کی گئی مارچ 2023 میں ناظرین اس کے اندر جو یہ provision of submarines ہے this is not the only part of the arcus agreements arcus کے اندر جو collaboration ہے وہ cyber security سے لے کر intelligence سے لے کر کہیں نے کہیں پہ یہ جو modern technologies ہیں اس کے حوالے سے لے کر جو سب میرینز ہیں اس تک spread ہوا ہوا لیکن اس کے اندر جو سب سے پہلی specific deal جو ہے جو announce کی گئی that is the submarine deal ہم آج اسی submarine deal کے پر بات کریں گے جو arcus states کے درمیان میں ہوئی although over the period of time ہم اس کے اندر باقی agreements بھی ہوتے رہیں گے اور اس پر ہم بات کرتے رہیں گے ناظرین اگر اس specific submarine deal کے اوپر بات کی جائے جو UK اور US مل کر آسٹریلیا کو دیں گے تو اس اس مارچ میں جو agreement announce کیا گیا اس میں اس deal کو چار phases میں divide کیا گیا جو پہلا phase ہوگا ناظرین اس phase کو ہم کہتے ہیں embedded personnel and ports اس phase میں جو US ہے اس کی جو submarines ہیں اس کا جو crew ہے وہ وزٹ کرے گا آسٹریلیا پورٹس کا اور اس وزٹ کے دوران جو آسٹریلیا سیویلینز اور جو naval personnel ہیں ان کو training دی جائے گی ان کو مطلب interaction کروایا جائے گا on that submarine ان کو وزٹ کروایا جائے گا ایک قسم کا ہم کہہ سکتے ہیں ایک ice warming قسم کی ایک جو ہے وہ activity create کی جائے گی that would start happening by the end of this year so after this agreement ہم دیکھیں گے کہ اس سال سے جو US submarines ہیں ان کی وزٹ جو ہے وہ یہاں پہ بڑھنا شروع ہو جائے گا آسٹریلیا کے اندر the second phase that will begin in 2027 onwards اس کے اندر ہم دیکھیں گے اس ایز پر this deal کہ United States کی Virginia class جو سبمرین ہے نوکلوس سبمرین ہے that سبمرین would make وزٹ تو آسٹریلین پورٹ سٹرلنگ اور اس پورٹ کے اندر جا کے وہ سپیسیفیکلی جو ہے وہ ٹریننگ دیں گے لیکن اس میں second point میں یہ بھی important ہے کہ صرف US نہیں ہوگا بلکہ US کی سبمرین جو جو مرگنیا کلاس سبمرین ہے اور جو UK کی سبمرین ہیں روٹیشنل وزٹ آسٹریلیا اور اسی روٹیشنل وزٹ میں جو United States اور UK ان کی نیویز ان کی جو تکنولوژیز ہیں they would be shared with that technology sharing نہیں ہوگی in such that know how جو ہے basically that would be given to the Australian civilians and the naval crew so first phase میں خالی US کی وزٹ وزٹ روٹیشنل aspect میں سب مرین کی وزٹ ہوں گے اور وہ بھی ایک پٹیکلر جو naval base ہے آسٹریلیا کی سٹرلنگ وہاں پہ ہوگا in third phase the United States would provide virginia class nuclear powered submarines to Australia اور یہ nuclear submarines 2030 میں develop کر deliver کی جائیں گے اور ان submarines میں potential ہوگا کہ if Australia requires تو دو اور submarine بھی Australia کو دی جا سکتے ہیں آزین fourth اور جو final phase ہے اس کے اندر US defense technology اور Australian submarine designs جو ہیں ان کی combination سے ایک SSN اکس submarine develop کی جائے گی اور یہ submarine جو Australia کو بھی provide کی جائے گی پلس UK will also acquire this submarine تو United States جو have a new submarine to Australia and UK although UK will get it in late 2030 and Australia will get it in 2040 یہ new submarine جو ہے ناظرین it will be lesser in terms of technology to the US Virginia class submarines but still it will be very very important one جو کہ jointly manufacture کی جائے اب ناظرین آتے ہیں اس submarine deal کے پیچھے objectives کیا سب سے پہلا اور primary objective جو ہے that is the containment of china we know that US is involved in the containment of china present biden is very been very proactive in containment of china اور اس حوالے سے ہم نے ان کی different policies بھی دیکھی ہیں ہم نے last few recordings بھی اندر بھی کی اس کے اوپر UK has been joining the United States in fact nato and europeans generally are joining the american conflict with china they are taking sides on that part as well australia is particularly worried about the chinese growing influence and assertiveness in the south china sea and recently we have seen that it also made a secret agreement security agreement with salomon islands right next to australia to china australia is also worried about the growing chinese influence and assertiveness particularly in the south china sea and through these submarines all three believe that they can strengthen australia they can strengthen uk and their naval presence and naval capabilities through which they will be able to counter china contain china and in case of warfare they can use these submarines in actual warfare to a deterrence ka purpose bhi hogar or offensive purpose kli bhi istamal ki ja sakti ha in any circumstances so ab agar mein dursre point of view se dekho to ek to defense purpose to bada clear hai but at same time this is also a message basically to those states who are actually a willing partner to the United States that if they are siding with the United States they can get such lucrative contracts like it is more than 350 billion dollars of investments to neighboring states a boss developed states a developing states a message that they could get engaged economically so it could be a kind of economic incentive to those states who are willing to join the United States policy and United States actions to contain China in this region third perspective is a deal precisely just limited not this region we saw that this deal is the United States which is major focus here is either bilateral agreement or multi lateral sense to quard was taken as a major naval alliance that was considered to be an Asian NATO which was meant to contain China in this region but we saw that American interest is region they limit not to China much much broader interest that quad was meant to condemn Russia's invasion of Ukraine like in that quad discussion we saw India statement on side India did not gave that statement rest of the three states in quad came out against Russia Americans think that should not specifically only against China they want to develop a partnership that tows the US line in broader geostrategic developments taking place the entire Indo-Pacific region and beyond that and quad therefore does not fit into it this strengthening of that actually shows a shift in the US policy of developing a new kind of strategic alliance in this region and quad shift towards geoeconomic strategy in order to contain China now what could be the possible implications obviously n arcus agreement is a way to say there are some very defining moments in history which affect that can that article I see recently on a car on a see see a deal go a jimla that this actually shows a new kind of development which will change the regional strategic equations and which will change the dynamics of the region forever or that that seems true as well kyu nazeen because is ki wajah ye hai that pahla impact is agreement ka ye hoga that this will trigger the conflict between china and the united states analyze who conflict already mujud hai us conflict koo further trigger ker sakti hai ye deal or jis ternah say wazih tha ke joh chinese foreign ministry hai chines joh sources hai they condemned this deal and they said it's a very very dangerous step that is being taken by the United states and Australia should not take such a step to is can conflict joh have especially conflict translate based joh nuclear technology hai us pe chalne wali submarine australia ke hawa le karenge although australia will not have the they will not have the capability to use that technology for their own purpose australia is also signatory to npt but obviously bohat sari sources i can azin which got a noble peace prize international campaign for abolishing nuclear weapons the problem is that this deal with open windows for other nuclear power states ke wo bhi isi deal ko as a president samihite huye joh ki npt allow karta hai high enriched uranium technologies they might share it with other non nuclear states joh npt generally mana karta hai but in certain cases it allows the nuclear power states to transfer such a technology to non nuclear states to is say australia might not use this high enriched uranium for its nuclear weapons program but in future if let's suppose hypothetically if Russia provides such a technology to Iran that could trigger a president set for other nuclear weapons states especially those that are hostile to US to provide same kind of technology to those states that are also hostile to the United States nuclear proliferation fear grows over the period of time additional لازم because this will serious security concerns and this submarine deal might also trigger an arms race and especially naval race in this region obviously China would try to fight not every region state feel secure by this deal Indonesia for example Malaysia for example they opposed these deals to کہیں کہیں پہ یہ possibility موجود ہے کہ اس deal کے بعد regional state جو اپنے آپ کو insecure feel can they might resort to developing more arms and ایک arms race بھی اس کے ساتھ trigger ہونے کی possibility بڑھ سکتی ہے ایک اور ناظرین جو impact ہے that is divisions in this in Asia Pacific region Asia Pacific states are not all happy with this deal in this region they are not happy they have when it was announced in 2021 they expressed their serious concerns Philippines also had a wailed criticism of this deal تو کہیں کہیں پہ ناظرین regional states کے اندر بھی ایک unity career شاید نہ ہو پائے ہم یہ بھی دیکھ تھی تو اس دوزار سولہ میں اس سے پہلے آسٹریلیا نے ایک deal سائن کی تھی فرانس کے ساتھ جس کے اندر جو کنمنشنل ڈیزل پروپیلٹ سمیرینز ہیں وہ پروائیڈ کرنی تھی فرانس نے آسٹریلیا کو اس وقت فرانس کے جو فرانس نے ناظرین یورپین جو ہیں ان کے آسٹریلیا اور کہیں کہیں پہ یورپین انٹیگری جو ہے اس کے اندر ایک مینر بٹ لانگ لاؤس دیوائیڈ پوائن جو ہے دیوائیڈ فیکٹر جو ہے فال لین جو ہے وہ دیویلپ ہو سکتی ہے اب ناظرین اگر میں کنکلوڈ کروں اس سائی دسکشن کو تو میں کہ سکتا ہوں کہ کو آکس اگریریمٹ جو ہے this is one of the history defining moments history defining deals that has been signed by the united states in this region in my view آرین united states has taken a big gamble by announcing this deal because this deal will not only an either u.s rivals but u.s allies as well جیسے فرانس ہے جیسے ملائشا ہے اندونیشا موسیقی اللہ حافظ